سوال نمبر پانچ کی طرف پڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ پوچھ ہوں ہے جہاد اسلامی سے کیا مراد ہے اس کی قسمیں اور فضائل بیان کریں سب سے پہلے آپ نے جہاد کا مفہوم لکھنا ہے اس کی لگوی تاریخ لکھتے ہیں اسطلاحی تاریخ لکھتے ہیں جہاد کا مفہوم بیان کر دے کہ بسیکلی اسلامی جہاد ہے کیا اس کے بعد آپ جہاد کی قسمیں لکھیں گے جو کہ ہے خواہشات نفس کے خلاف جہاد شیطان کے خلاف جہاد پھر ہم نے جہاد بالعلم پڑا تھا جہاد بالقلم پڑا جہاد بالنسان پڑا جہاد بسائف پڑا ان تمام باتوں کو آپ بیان کر دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے جہاد کے فضائل بھی لکھتے ہیں جو کہ ہم نے قرآن کی روشنی میں پڑے جو کہ حدیث کی روشنی میں پڑے اس طرح آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا